ہائے فرینڈز میں آپ کا دوست راج اور آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی مووی جس نے ہلاکے رکھتی ہے مطلب ایک یونیک اور بلکل ہٹکے مووی ہے ایسے نہیں کی جیسے ہب آلی وڈ کی ہر کوئی مووی ہٹکے ہے اتنی ہٹکے کی کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا یہ مووی ایک شاندار مووی ہے جلی کٹو اس کا نام ہے اور یہ آسکر کے لیے گئی ہے تو مجھے جیسے پتا چلا کہ آسکر کے لیے کوئی جلی کٹو مووی ہے تو میں ساؤت موویز کا فین ہوں بہت بڑی ہیں موویز بناتے ہیں یہ لوگ اور ان کی موویی لائک فورنسک ہو گئی آپ کی رچاسن ہو گئی دریشیم ہو گئی دریش کتنی بار ایڈیپٹ ہوئی ہے اور اتنی کلاس موویز بنا رہے ہیں اتنی کلاس کی میرے پاس شب نہیں ہے بہت شاندار موویز بنا رہے ہیں یہ اور جلی کٹو کا جو ڈائریکٹر ہے اس کا کیا ویجن ہے بندہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا بنا رہا ہے مجھے تو مطلب کیا تھوڑ پروسس ہے اس کا تو میں گاؤں کا بندہ ہوں میں ریلیٹ کر سکتا ہوں اور جو بھی لوگ شہر کے ہیں وہ شاید تھوڑا بہت انہیں اور لائے گا پر میں ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ گاؤں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور الگ لائف ہے گاؤں کی شہری لوگوں سے الگ ہوتی ہے لائف اور یہ مووی کا اتنا بڑیا کانٹینٹ ہے آپ سٹارٹنگ دیکھو اس مووی کی جب یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ سکور دیکھیں گے اور ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے پتا نہیں چل رہے گا آپ کو کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ریل لائف میں ان کی کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو اس طرح سے ایکٹ کیا ہے ان لوگوں نے اور موسٹلی مووی دارک ہے دارک اندر سینج کی رات کی مووی ہے اور اتنا زبردست ڈاریکشن ہے بولی ووڈ سیکھنا ہی نہیں چاہتا کچھ وہ وہی گزی پیٹی اپنا کانٹینٹ سڑا ہوا لے کے آ جاتا ہے پچھلے سال وہ بھیج دی ایٹ مائل کی ریپلی کا کیا تھا وہ کچھ لوگوں کو اچھی بھی لگی ہوگی مجھے تو وائیاد لگی وہ مووی بلکل سڑی مووی تھی وہ ایٹ مائل دیکھیں گے اور وہ پورا ڈپلیکیٹ رنویر سنگھ کیا کر رہا ہے مجھا مجھے سمجھ نہیں آئی تم بعد اتنی بہترین مووی تھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا تم بعد جیسی کلاس مووی اتنا زبردست اس کا سینک ویو اور اتنا زبردست کانٹینٹ پھر بھی وہ مووی نہیں گئی کون سے بندے ہیں جو آسکار کے لیے موویز ڈیسائیڈ کرتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا پر جلی کٹو ایک اتنی زبردست مووی ہے اور کیا ستوری بندے نے بنائی ہیٹس آف دیس پرسن ڈائریکٹر ہے جو اس کا اور اس حریش اس کے رائٹر ہے تو بہت ہی شاندار موویز لکھتے ہیں حریش اور بہت ہی بہترین مووی بنائی ہوئی ہے میں سٹوری کی بات کروں تو سٹوری ایسی ہے کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ ہیں اور دوستو یہ سین دیکھ کر آپ کو یاد آگیا ہوگا تم بات مووی تم بات ایک شاندار مووی تھی اور جتنا بھی بولو اس کے بارے میں کم ہی ہے تو چلو تم بات کی بات نہیں کر دیں ہم بات کرتے ہیں جلی کٹو کی جو آسکر کے لیے گئی ہے اور جو شاندار مووی ہے اس کی سٹوری کیا ہے تو یہ کہانی ہے ایک بچر کی جس کا نام ہے ورکس اور یہ ایک بچر ایک کسائی ہے جو بہنس کا میٹ پورے گاؤں میں سپلائی کرتا ہے تو بہنس پنجابی میں منج بولتے ہیں اس کو اس کے یہاں دو لوگ کام کرتے ہیں ایک کا نام انتھنی ہے دوسرے کا نام کٹچم ہے اور یہ دونوں اس کی بہن کے چکر میں ہیں تو ایک دن اس کے یہاں سے بہنس باگ جاتی ہے اور اس کی تلاش میں پورا گاؤں نکل پڑتا ہے تو انتھنی اور کٹچم چاہتے ہیں کہ وہ بہنس پرکڑنے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر پائیں کہ وہ ہی گاؤں کے سب سے طاقتور بندے ہیں تو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہی ڈیزرونگ ہے ورکسک کی سسٹر کے لئے تو اس طرح سے یہ پوری سٹوری اس سرکل کے اراؤنڈ جلتی ہے تو اس میں دوسرے چھوٹے چھوٹے پلوٹ بھی ہیں لیکن اس پہ کٹچم کی جو انٹری ہے وہ بڑی شاندار ہے پوری سٹوری میں بہنس کی آنگ ہو رکھی ہے سب لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک پلوٹ میں ایسا بھی ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے اور وہ بڑا پریشان ہے کیونکہ بہنس بھاگ گیا لیکن اس کی لڑکی ہے جو وہ فون پہ لگی ہوئی ہے کسی اور سے تو وہ مطبع اس طرح سے الگ لگ پلوٹ ہے اس مووی میں اور اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ جو آدمی ہے وہ کبھی کبھی اتنا زیادہ کھنکار ہو جاتا ہے کہ آدمی اور جانور میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا تو اس طرح سے بڑے سارے پلوٹ ساتھ میں چلتے ہیں پر جو میین اینگل ہے وہ بہنس کا ہے کہ بہنس بھاگ گئی ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو بہنس کو پکڑا جائے اس کی سنمیٹو گریفی اتنی شاندار ہے مووی کی کہ میرے پاس ورڈ نہیں ہے اور سٹوری ایک دم یونیک ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج تک ایسی سٹوری آئی ہوگی کبھی بھی کسی بھی جگہ کی مووی لے لو ساؤھ لے لو اپنا بولی ووڈ لے لو یا کسی بھی لینگویج میں نہیں آئی ہوگی تو بہت ہی یونیک سٹوری ہے ہمارے گاؤں میں بھی بینس پکڑ نہیں ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگ پیسے پڑے جاتے ہیں پر پکڑ ہی نہیں جاتی ہو کبھی کبھی تو بڑی صحیح مووی ہے مجھے دیکھ کے بڑا صحیح لگا اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کی اس میں جو ایکٹرز ہیں اتنی زبردست سکیلز ہیں ان کی ایکٹنگ کی آپ کو لگے گانی کی وہ دیکھ رہے ہیں آپ مووی دیکھ رہے ہو آپ کو لگے گا اس کی سٹوری ہے یہ اور اسی طرح ساؤھ کی بہت ساری موویز ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں لیکن اس سے اوپر کونسی مووی ہے یا اس کے لیول کی کونسی مووی ہے تو ایسی بڑی ساری مووی ہیں دریشیم اچھی ہے رستانان اچھی ہے اور سپائیڈر اچھی لگی تھی مجھے یونیک مووی دی تو اس طرح سے بہت ساری ایسی موویز ہیں آپ کی ساؤھ کی کونسی مووی اچھی لگتی ہے آپ کو ساؤھ میں آپ کو کونسی ڈائریکٹر اچھا لگتا ہے